3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1, 1 3, 2, 1, 1 آ چکی ہیں مین روشٹر کو چھوڑ کر اور وہ اس میچ کے دوران انٹرے سے رہ کے پاس ہی کھڑی رہی اور گئیز اگر ہم اس میچ کی بات کریں تو یہاں پر سرے جیتاصل کر لیتی ہیں اس کے بعد گئیز ہمیں سینٹوز اسکو بار اور دیکسٹر لومیس کے بھی سنگلز میں دیکھنے کو ملتا ہے جہاں پر گئیز دیکسٹر لومیس نے کافی دومنیٹنگ پرفارمس دکھائی اور لگ رہا تھا کہ وہ اس میچ کو جیتیں گے لیکن گئیز یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ بار بار انٹرفیرنس کرتی ہے لگاڈو ٹل فینٹازما جس کا فائدہ اٹھا کر ان دی اینڈ اس میچ میں سینٹوز اسکو بار جیتاصل کرتے ہیں اور میچ ختم ہونے کے بعد ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہٹ رو آ کر انہیں کنفرنٹ کرتی ہے اور گئیز یہاں سے یہ بھی کلی اور اچھکا ہے کہ نارتھ امریکن چیمپنشپ کلیے میں سینٹوز اسکو بار اور آئیزیس اور سکوٹ کے بیچی فیوٹ دیکھنے کو ملے گی اس کے بعد گئیز میں بومیس ڈیویجن سے ایک ٹیک ٹی میں دیکھنے کو ملتا ہے جہاں پر گئیز کیسی کے ٹنزارو اور کیڈن کارٹن فیس کر رہے تھے علیہ اینجیسی کمیہ کو اور گئیز اس میچ میں کافی آسانی سے کیسی کے ٹنزارو کیڈن کارٹن نے جیتاصل کر لی اور میچ ختم ہونے کے بعد علیہ کافی دادا گھسے میں تھی اور یہاں پر ان کا گھسہ نکلتا ہے رابرٹ سٹون پر اور وہ ان پر اٹیک کر دیتی اور یہاں پر انہوں نے رابرٹ سٹون برینڈ بھی کوئٹ کر دی ہے جس کے بعد ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہاں پر فرینکی مونے آتی ہے کہ یہاں پر کئی نہ کئی ہنٹ کر دیتی ہیں کہ وہ رابرٹ سٹون برینڈ جوئن کر سکتی ہیں اور اس کے بعد ہمیں بیکسٹیج بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ مینڈی روز کچھ مینجمنٹ وغیرہ کی بات کر رہی تھی تو شاید ہو سکتا ہے کہ ان سب بھی سپسٹار کے بیچے ہمیں ایک فیکشن دیکھنے کو مل جائے لیکن گائز اس کے بعد شوپ پر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے نیکش ٹی بریک آؤٹ ٹورنیمنٹ کا فرس ٹراؤنگ جہاں پر گائز ایکیمنٹ جیرو فیس کر رہے تھے ڈیوک ہٹسن کو اور اس میچ کی شروعات سے ڈیوک ہٹسن کافی زیادہ ڈومینٹنگ پرفارمنس دیتے ہیں لیکن ایکیمنٹ جیرو واپسی کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن گائز ان کی واپسی زیادہ کچھ دیر تک چل نہیں پاتی کیونکہ اس میچ میں ڈیوک ہٹسن انہیں ہرا دیتے ہیں اور وہ اب نیکس ٹراؤن کے لیے بھی کالیفائی کر چکے ہیں اس کے بعد گائز میں ایڈم کول رنگ کے اندر دیکھنے کو ملے جو کہ یہاں پر اپنی وکٹری کے بارے میں بات کرتے ہیں جو کی لاسٹ ویک گریٹ امریکن بیشمن ہوں نے حاصل کری اگینسٹ کائلو رالی اور وہ کہتے کہ میں نے کہا تھا میں کائلو رالی کو ہرا دوں گا اور جو ٹیک آور میں اس نے مجھے ہرایا تھا وہ ایک فلو وکٹری تھی لیکن اب میں کائلو رالی کی بات کرتے کرتے تھپ چکا اور اب میں سموڑ جو کی بات کرنا چاہتا ہوں جس نے مجھے بچائے نہیں جب کائلو رالی مجھ پر اٹیک کر رہا تھا اور اس سے پتہ چلتا کہ سموڑ جو ایک کاؤورڈ ہے اور مجھے ات سے بات کرنی ہے اس لئے وہ کال اوڈ کرتے ہیں سموڑ جو کول لیکن گائز یہاں پر سموڑ جو تو نہیں آتے بلکہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں برونسن ریڈ جو کہ ایک طریقے سے آ کر چیلنج کر دیتے ہیں ایڈم کول کو جس کے بعد ایڈم کول ان پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن فائٹ بیک کرتے ہوئے یہاں پر برونسن ریڈ انہیں کلوز لین لگاتے ہیں اور ایڈم کول بھیگی بھی لی بن کر یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں تب ہی اہاں پر سموڑ جو آتے ہیں جنہیں کنفرنٹ کرتے ہیں ایڈم کول اور اس کے بعد وہ بیکسٹیج چلے جاتے ہیں اور ایک دن گائز پائنلی باریہ تھی مینی من کی جہاں پر گائز ہمیں کیارنگ کروس اور جانی گرگانو کی بیچ این ایسٹی چیمپینشپ کے لئے ایک دم زبردست میٹ دیکھنے کو ملتا ہے اور اوورال گائز ایک دم کمال کا میچ تھا آپ بھی اس میچ کو ضرور دیکھئے اور اس میچ کو دیکھنے کے بعد آپ کو پتا چلی جائے گا کیا کر کیوں جانی گرگانو بناب دی بیسٹ ریسلر ان دا ورلڈ ہیں انہوں نے زبردست پرفارمس دی اور کیارنگ کروس نے اینڈنگ میں تو ایسے زبردست موو لگائے بلکل منسٹر کی طرح پریزنٹ کیا گیا اور میچ کے دوران ہمیں سموجو اور کیارنگ کروس کے بیچ کافی ٹینشن دیکھنے کو ملتی ہے اور اس سے پورا طریقہ سے یہ پتا چل جاتا ہے کہ اس میچ کو اس لئے کروایا گیا تھا تاگہ آگے ہمیں سموجو اور کیارنگ کروس کے بیچ فوٹ دیکھنے کو مل سکے اور گائز اس میچ کی اینڈنگ کی بات کرو تو یہاں پر کیارنگ کروس آسانی سے اس میچ میں جیت حاصل کرتے ہیں جس کے بعد ہمیں دیکھنے کو ملتا کی کیارنگ کروس کا ہینڈ جب ریس کرتے ہیں سموجو تب وہ زور سے ان کا ہاتھ نیچے کی طرح پٹکتے ہیں اور یہ چیز کیارنگ کروس کو بلکل بھی پسند نہیں آتی جس کے بعد سموجو بیکسٹیج جا رہے تھے لیکن کیارنگ کروس انہیں اپنا سممیشن موو لگا کر بلکل بے ہوش کر دیتے ہیں اور اس طرح سے گائز اینکسٹی کا شو آفر چلے جاتا ہے اور یہاں سے گائز اب یہ کلیر ہو چکا کہ آگے ہمیں سموجو اور کیارنگ کروس کے بیچ اینکسٹی چیمپنشپ کے لئے فیوٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے اور دیکھنا پڑے گا کیارنگ کروس پر بدلہ کس طریقے سے لیتے ہیں سموجو اور گائز یہ تھا آج کا میرا اینکسٹی کا ریویو اور اوبرال اینکسٹی کا اپیسوڈ کافی زیادہ بڑھیا تھا اور گائز آئیوپ آپ کو ماری ویڈیو پسند دے ہوگی تو اس ویڈیو کو لائک کیونے تو کئی میں جانا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کرسکتے ہیں چینل کو سبسکرائب اور نوٹیفکیشن بیل ایکن کون تک کہ آپ کو ماری چینل پرسید ویڈیو سے جوڑی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہے تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں